بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوک صیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من السواعی حذر الموت واللہ محیط بالکافرین جکاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم شو فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ على كل شيء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین سورہ بکرہ کی آیت سترہ اور اٹھارہ کے اندر ہم نے قرآن پاک کی ضرب المثل کے متعلق پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اندر متعدد ضرب المثل بیان کی ہیں تو ان ضرب الامثال کی وجہ اور اس کی حکمت کیا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا آج کی آیات کے اندر بھی ایک تمثیل کا ہی ذکر ہے ایک مثال کا ہی ذکر ہے جو اللہ حرب العزت نے منافقین کے متعلق دی ہے اور ان آیات کے تاعت قیامت کے دن جو اہل ایمان کو نور حاصل ہوگا ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو نور ہوگا اس نور کی کمی بیشی کا معاملہ کس وجہ سے ہوگا اس کے متعلق آج کی آیات میں بیان ہوگا اور ساتھ ساتھ آسمان پر نمودار ہونے والی اللہ کی نشانیاں گرج چمک کڑک اس کے متعلق بھی اسلامی اور فلسفی نظریہ بیان کیا جائے گا فرمائے یا ان منافقین کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے بارش اترتی ہے فیہی ظلمات اس کے اندر اندیرے ہیں ورعد اور گرج ہے وبرق اور چمک بجلی ہے یجعلون اصابعہم فی آزادہم منافقین اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں من السباعی کی کڑک کی وجہ سے حضر الموت موت سے ڈر کر واللہ محیطم بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گہرنے والا ہے یقاد البرق یختف ابسارہم اور قریب ہے یا یوں علوم ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی اور جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے چمک ہوتی ہے مشوفی ہی اس میں وہ چلتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَابُوا اور جب اندیرہ ہوتے تو رک جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبِصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور کان لے جاتا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک مثال کو بیان کیا ہے اور اس مثال کے اندر بھی منافقین کا ایک طرز عمل اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے ہمیں واضح کیا ہے کہ فرمایا اَوْكَ سَيِّبٍ مِّن السَّمَا کیونکہ بارش جو ہے اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں لِنَّهُ حَيَاتُ الْجِنَانِ كَمَا أَنَّ الْمَاطَرَ حَيَاتُ الْعَبْدَانِ یہاں اَوْكَ سَيِّبٍ بارش سے مراد مطر سے مراد سیب سے مراد قرآن پاک ہے یہ اللہ نے جو منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ آسمان سے جو پانی اترتا ہے بارش اترتی ہے اس پانی سے مراد وہ فرماتے ہیں فَالْمَاطَرُ الْقُرْآنِ بارش سے مراد قرآن پاک ہے لِنَّهُ حَيَاتُ الْجِنَانِ كَمَا أَنَّ الْمَاطَرَ حَيَاتُ الْعَبْدَانِ جیسے یہ پانی بارش جو ہے یہ جسموں کی حیات کا سبب ہے اور روحوں کی زندگی کا یا روحوں کی جو غزہ ہے وہ قرآن پاک ہے فرمائے اس کے اندر اندیرے ہیں فِيهِ ظُلُمَاتٌ اندیرے ہیں یعنی بارش کے اندر اندیرے ہیں تو بارش سے مراد مفصلی فرماتے ہیں قرآن پاک ہے تو اس سے اندیرے کون سے مراد ہیں مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْكُفْرِ وَالشِرْكِ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کفر کا ذکر کیا شرک کا ذکر کیا وہ کفر و شرک جو ہے وہ اندیرے ہیں وَالْرَعْدُن اور راد مَا خُوَفُو بِهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَذِكْرِ النَّارِ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ حرب العزت نے خوف دلایا ہے وعید کے ذریعے جہنم کے ذکر سے اللہ نے خوف دلایا ہے اس خوف کو راد کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے وَالْبَرْقُ مَا فِي مِنَ الْحَدِّ وَالْبَيَانِ وَالْوَعْدِ وَذِكْرِ جَنَّتِ اور برک بجلی روشنی اس کے مطالق فرمایا مفسرین اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے حدایت کا ذکر کیا اللہ نے وعدوں کا ذکر کیا اللہ نے بیان کا ذکر کیا اور اللہ نے جنت کا ذکر کیا ان تمام چیزوں کو اللہ نے تشبیح دی برق بجلی چمک کے ساتھ ہے وَالْكَافِرُونَ يَسُدُّونَ آزَانَهُمْ اِنْدَ قِرَاةِ القرآن کیونکہ کفار جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کے وقت وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے اپنے کان کو بند کرتے تھے مخافتہ مَيْلِ قَلْبِ الَيْهِ اس خوف سے قرآن کی طرف نہ ہو جائے لِيَنَّ اِیمَانَ عِنْدَهُمْ كُفْرٌ وَالْكُفْرُ مَوْتُ کیونکہ ان کے نزدیک ایمان جو ہے وہ کفری ہے اور اس لیے کفر جو ہے وہ موت ہے تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے ان چیزوں کو جو ہے وہ تشبیح دی ہے ان چیزوں کے ساتھ اور اسی طرح ابنِ کسیر کے اندر ہے جو اگلی آیت کے اندر آیا جب بھی روشنی ہوتی ہے یعنی وہ اندھیری رات اللہ فرماتا ہے اب ظلمات کے اندر کئی طریقے اگر دنیاوی اعتبار سے دوسرا مفہوم اس کا لیا جائے ایک تو یہ اس کو قرآن سے تشبیح دی گی اور قرآن کی دیگر معاملات کو تشبیح دی گی ایک زاری اس کی اگر مراد و ظلمات سے زاری اندیرے ہو تو بارش کے اندر بارش کے اندر کون سی طریقیاں کون سے اندیرے ہیں ایک بندہ بارش کے اندر ہو تو وہ کن طریقیوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے تو اس میں کئی قسم کی تاریقیا ہے اس میں بارش کے وہ موسلادار بارش کے پیدر پی قطروں کی وجہ سے ایک اندیرہ چھا جاتا ہے پھر بادل کا جو سایہ ہوتا ہے اس کی اپنی تاریقی ہوتی ہے پھر اندیری رات جو ہے اس کی بھی تاریقی ہوتی ہے تو اتنی تاریقیوں کے اندر اتنے اندیروں کے اندر گپ اندیرہ ہے رات تو بیسی تاریق ہے اوپر سے بارش اور پھر بادل ان کا سایہ اوپر سے تو اس محول کے اندر جب بجلی چمکتی ہے تو وہ غنیمت پا کر تھوڑا سا چلتے ہیں اور جب چمک ختم ہوتی اندیرہ چھا جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں اب ان چیزوں کو بھی تمثیل کے طور پر بیان فرمایا تو مفسیل فرماتے ہیں مطلب اس سے یہ ہے مشوفی سے مرادی ہے کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں یعنی جب مسلمانوں کو اللہ کوئی غنیمت اطا فرماتے ہیں کوئی راحت اور سکون کا موقع اطا فرماتے ہیں تو یہ منافقین اپنے ایمان کو ظاہر کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ مطلب ہے مشوفی اور جب مسلمانوں پر کوئی شدت یا کوئی بلا آتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم آتا ہے تو اب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں متزبزب ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اب ہم اس طرف جائیں یا نہ جائیں تو اس طرح اللہ رب العزت نے تشبیح دی اور ایک تفسیر کے اندر یہ ہے حضرت امام بغوی فرماتے ہیں شہر بن حوشب کہتے ہیں الرعد ملک کہ یہ اس آیت کے اندر جو راد کا ذکر ہوا راد سے مراد فرشتہ ہے راد سے مراد فرشتہ جو بادلوں کو ڈانٹتا ہے اور جب اس فرشتے کا غضب غصہ انتہائی شدید ہوتا ہے تو پھر اس سے آگ نکلتی ہے اور فہی سوائق اور اسی کو کڑک کہتے ہیں اب اس کے مطلق گرج اور چمک یا کڑک کے مطلق فلسفی نظریہ کیا ہے اہل فلسفہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو دعا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے وہ دعا بادلوں کے اندر جب جا کر پھنس جاتا ہے جب اوپر نکلتا ہے تو جو ان بادلوں کے پھٹنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کڑک کہتے ہیں اور بعض اوقات وہ دعا جو زمین سے بادلوں کے اندر جا کر پھنس جاتا ہے وہ بادلوں کو پھار نہیں سکتا لیکن اس کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے وہ بادلوں کے اندر وہ دعا حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے گرج پیدا ہوتی ہے اور وہ بجلی چمکتی ہے یہ فلسفی نظریہ ہے جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے جیسے کہتی سپاک میں بھی ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ سے سوال کیا یہ رات کے متعلق اور فرما یہ رات فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ جب زوردار آواز سے ان بادنوں کو ہانکتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کڑک ہے سائک ہے تو یہ اسلامی نظریہ ہے لیکن ان چیزوں کے پیدا ہونے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی ہمارے لئے تعلیم کی ہے کہ جب گر چمک کڑک اس طرح کا موسم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم جب گرج یا کڑک کی آواز سنتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ ہم لا تقتل نا لغضب اے اللہ ہمیں اپنے غضب کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب کے ذریعے اے اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا اور اے اللہ اس سے پہلی ہمیں اس سے عفیت عطا فرما دے تو یہ نبی علیہ صلی اللہ کا عمل گر چمک اور کڑک کے موقع پر فرما ان اللہ علا کل شئی قدیر بے شک اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے اب ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا وصف قدرت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کو اپنے اس اسم مبارک سے درائیا ہے وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ بِهِمْ مُحِيطٌ اور اللہ نے ان کو خبردار کیا ہے اے منافقو اللہ تبارک وطالہ تمہیں گھیرنے والا ہے انہی آیات کی تفسیر کے اندر مفسری نے لکھا ہے کہ یہ جو چمک ہے یہ چمک قیامت کے دن کے حوالے سے بھی ہے یہ جو تشبیح دی گئی ہے روشنی کی کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں جب اندیرہ چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی حافظ ابن کسیر نے لکھا قیامت قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے عمال کا نور دیا جائے گا فرماتے ہیں مَا يَذِیو لَهُ مَسِیرَةَ فَرَاسِخِن کسی بندے کا نور کئی میل تک ہوگا وَاکثر من ذالک وَاقَلَّ من ذالک کسی کے عمال کا نور جو ہے وہ کئی میل سبھی زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْفَعُ نُورُ تَارَةً وَيُدِیُ اُخْرَا اور کسی کا نور کسی وقت روشن ہوتا ہوگا کسی وقت بجتا ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاتِ تَارَةً وَيَاقِفُ اُخْرَا اور اسی نور کے اندر کوئی پلسرات پر کچھ دیر چلے گا پھر رک جائے گا یہ اللہ نے اس محول کی محشر کے میدان کے یا پلسرات کے محول کو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ تشبیح دی گئی دی ہے وَمِنْهُمْ يَتْفَ نُورُهُ بِالْكُلِّيَتِ وَهُمْ خَلَّصُ مِنَ الْمُنَا اَلْمُنَا اور حافظ بن کسی لکھتے ہیں بعض ایسے ہوں گے جن کا نور بِالْكُلِّ بُجْ جائے گا ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں صرف اندیرہ ہی اندیرہ ہوگا فِيهِ الظُّلُمَات سے مراد یہ ہے اس سے مراد پکے جو ہے وہ منافقین ہے وہ اپنے اس نفاق کے اندیرے کے اندر قیامت کے دن ہوں گے اور ابن جرین نے بھی لکھا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُدِيُ نُورُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ الٰہِ عَدْن کہ کسی کا نور مدینہ اور عدن تک ہوگا اتنا دور حَتَّى أَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَزِيُ نُورُهُ اِلَّا مَوْزِ قَدْمَئِ اور حتیٰ کہ کوئی مومن ایسا ہوگا اس کے عمال کا نور صرف اس کے پاؤں تک ہوگا اس کے پاؤں تک صرف نور ہوگا کسی کا نور مدینہ اور عدن کے درمیان تک پھیلا ہوگا اور کسی کا نور اس کے عمال کم ہونے کی وجہ سے اس کے صرف قدموں تک ہوگا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رشات ماتہم یوتور نورہم علا قدری عمالہم قیامت کے دن جو نور لوگوں کو ملے گا روشنی ملے گی ان کے مدان حشر کے اندر آگے پیچھے دائیں بائیں یا پلسیرات پر جو روشنی حاصل ہوگی وہ بندے کے عمال کی حیثیت سے بقدر عمل جتنا اچھا عمل ہوگا جتنا اخلاص سے پر عمل ہوگا اتنا زیادہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا تو حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یوتون نورہم علا قدری آمالہم ان کو جو نور عطا کیا جائے گا وہ ان کے عمال کے حسیت سے فَمِنْهُمْ مَنْ يُرَا نُورُهُ کَنْ نَخْلَتِ کسی کا نور ایسے ہوگا جیسے خجور کا درخت ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَا نُورُكَ رَجُلِ الْقَائِمُ کسی کا نور ایسے ہوگا جیسے کوئی بندہ کھڑا آدمی ہے اس کے قد کے برابر اس کے لئے روشنی ہوگی وَأَدْنَاهُمْ نُورًا عَلَىٰ اِبْحَامِهِ يَتْفَوْ مَرَّتًا وَيَكْدُ مَرَّتًا رتِ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ادنا سے ادنا وہ چمکتہ ہے پھر اس کی روشنی ختم ہوتی ہے اس اتنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کم از کم نور اتنا ہوگا انگوٹھے کی بنسبت اس کے انگوٹھے میں نور چمکے گا بھی اور نور بجے گا بھی اللہ فرماتا ہے فِيهِ ظُلِمَات ان کے لئے اندیرے ہیں یہ زاری معنی بھی مفسری نے کیا ہے اور یہ روحانی معنی بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ان آیات کا معنی بیان کیا ہے اللہ حرب العزت ہمیں بھی ایمانِ کامل کی دولت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن عمال کی سبب اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر پل سراد کے عبوری کے موقع پر اللہ ہمیں بھی نیک عمال کا نور عطا فرمائے آمین وآخدہ ویاء ان الحمدللہ رب العالمين